اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی ہے میں تنقاؤں میں اضافے کے حوالے سے ہے صبائی ملازمین اور وفاقی ملازمین کی تنقاؤں میں مختلف تجاویز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور اس حوالے سے سرکاری ملازمین یہ اب سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا صبائی ملازمین اور وفاقی ملازمین کی تنقاؤں یقصہ بڑھیں گی یا ان میں فرق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے جسے جو ہے وہ صبائی ملازمین اور وفاقی سرکاری ملازمین کی تنقاؤں میں اضافے کے حوالے سے جب حکومتیں مختلف ہوں تو یہ تنقاؤں میں اضافہ بھی مختلف ہو جاتا ہے کیونکہ اٹھاری ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا فیصلہ کرنے کے حوالے سے آزاد ہیں تو اب جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دو صوبوں نے تنقاؤں میں زیادہ اضافہ کرنے کے حوالے سے تیاری شروع کر دی ہے اس کی ڈیٹیل ہے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے آپ بھی نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا پوری ویڈیو دیکھے گا پھر بہت سارے دوست پھر سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے اس پوری ویڈیو کے اندر ہی موجود ہوتا ہے تو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تو بڑھتے ہیں ڈیٹیل کی جانب سین اور بلوچستان میں ملازمین کی ترخواں میں 35 فیصل تک بڑھانے کی تیاری شروع کر دی ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آئندہ مالی سال سے سین اور بلوچستان کی حکومتوں نے وفاقی حکومت کے مقابلے میں سرکاری ملازمین کی ترخواں میں زیادہ اضافہ کرنے کا اصول ہی فیصلہ کر لیا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹا زرداری کی جانب سے ملازمین کی ترخواں میں پچاس فیصد اضافہ کرنے کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکے گی کیونکہ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں زیادہ ترجیح جو ہے وہ سلاب سے متاثرہ منصوبہ ہو اور انفرسٹرکچر کی بحالی کو دھی جائے گی اس زمین میں باہ خبر ذرائقہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹا زرداری نے اعلان کیا تھا کہ بڑھتی ہوئی ملازمین کی تنخواں میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پچاس فیصد اضافہ ہونا چاہیے تاہم محکمہ خزانہ سندھ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ پہلے ہی غیر ترقیاتی اخراجات زیادہ ہیں اس لئے سرکاری ملازمین کی تنخواں میں پچاس فیصد اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں نکل رہی مذکورہ ذرائقہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت سے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر جو مشاورت ہو رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ کرنے جاری ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے ان کی قیادت نے سندھ اور بلوچستان کی صبائی حکومتوں کو یہ اقامات جاری کی ہیں کہ مذکورہ حکومتوں کے صبائی ملازمین کی تنخواں میں وفاق کے مقاملے میں زیادہ اضافہ کیا جائے مذکورہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس سلطن میں ملازمین کی تنخواں میں بیس سے پینتیس فیصد تک اضافہ کرنے کی تجاویز پر غور کیا جاری ہے تاہم حتمی فیصلہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہونے کے بعد کیا جائے گا مذکورہ اجلاس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ وفاقی حکومت قابل تقسیم پور میں شامل محصولات کی وصولیوں کا حدف کیا مقرر کرتی ہے تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ یہ خبر اہم ترین اخبار جو ہے وہ امت یہ سندھ سے شائع ہوتا ہے ان میں یہ خبر دی گئی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواں کے حوالے سے دو تجاویز کے حوالے سے اور یہ پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت پہلے ہی جو اس حوالے سے نرم گوشہ رکھتی ہے مزدور ملازمین اور اسی طرح جو ہے وہ غریب طبقے کے حوالے سے تو اب یہ پھر اس دفعہ تنخواں میں یہ خبرانہ شروع ہو چکی ہے کہ جہاں پاکستان پیپس پارٹی کی زیادہ حکومت جہاں حکومتوں کی وہاں زیادہ تنخواں بڑھے گی اور جہاں پہ اتحادی گورنمنٹ ہے یعنی کہ وفاق وغیرہ یا پنجاب جی گورنمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ تنخواں کم اس میں اضافہ کیا جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو آخری اور حتمی تجویز کس پر جو ہے وہ جو ہے اس پر ایگری کیا جاتا ہے تو یہ تھی تفصیلات آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا اچھا لگا کیا برا لگا نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دینے ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ